اچھا جی اب چونکہ سید احمد توختہ علیہ رحمہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کا بھی خاندانی پس منظر کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ تشریف لانا اور اس زمانے میں تو جو ڈینیمکس تھیں جو گرافیکل جو ڈینیمکس تھیں وہ بلکل ڈیفرنٹ تھیں اب تو بلکل یہ مزار شریف جو ہے جیسا کہ ابھی آف دو ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ یہ لاہور کے قلب میں آپ بسائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پس منظر تاریخی جو ہے وہ مورانا صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے اور اس میں جو دوسری بات ہے جیسے کہ حضرت توختہ سید احمد توختہ یہ توختہ بھی اس وجہ سے مشہور ہیں کہ اپنے استاد محترم نے عشاء کی نماز کے بعد انہیں بلائیا گھر اور اس وقت دروازہ بند کر لیا گیا تو یہ صبح و تحجد و فجر وقت وہاں باہر سردی میں کھڑے رہے اور کھڑے رہنا دست بستہ رہنا یہ وہ کیفیت تھی جس کے ان کے نام کی نسبت بن گئی اللہ 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 استاد کا احترام اللہ اکبر اور وہ استاد کا احترام جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ وہ پاکیزہ شخصیت اللہ اکبر اور یہی ان کی اولاد کا تھا اللہ اکبر اب جب چنگیزیوں نے حملہ کیا چنگیز جلالدین خوارزم شاہ کے پیچھے تک آئے تو اس وقت جو غارت گری ہوئی ہے اس نام محرموں کی نظر پڑھنے کا اور توہین کے احساس سے وفات ہوئی جو لکھا گیا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخصیت کہاں کتنی بڑی تھی عبادت تو عابد و ذاہت تو تے ہی متقی تھے اور بچیاں بھی کہاں بھی آئے گئیں آلہ خاندان میں مکران کے امیر کا بیٹا تھا حضرت حاج کی شادی وہاں ہوئی ہے اور ایک روایت میں غلام دستگیر نامی ان کی جو کتاب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ التمش وہ التمش جس کی شان جو ہے دین میں اور دنیا ریاست میں وہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں جو زنجیر عدل بھی لٹکاتے ہیں جو اور کام بھی کرتے ہیں ان کی دو بیٹیاں ایک آئیشہ تھی ایک رضیہ تھی آئیشہ ان کی بہو تھی اب دوسرا تیسری بات کہ لاہور کی کیفیت کیا یہ ایک تاریخ کے حوالے سے پس منظر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت توختہ اس وقت آئے ہیں جب غزنوی دور جو دو سو سال کا تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا تھا اور غوری آئے ہیں غوری کے ساتھ پھر یعنی یہ قدب الدین عیبق ہیں قدب الدین عیبق کے بعد التمش ہیں اس میں ان کی وفات ہوئی ہے اور دو چھے سو پندرہ اس میں پاک دامن جو بہنے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے اب اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے کہ ان کی پاکیزگی ان کی طہارت ان کی دین سے وفاداری ایمان کا اظہار اللہ رسول پہ تکوکل وہ لا رہب ہے بتا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نامی پاک دامن ہو گیا جی بالکل یعنی نسبت ہی اللہ نے یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور شہر یہ کہانی ہماری تاریخ کی کہانی ہے محمد بن قاسم نے جو راستہ مکران سے چنا تھا اور جب ملتان فتح کیا تھا ملتان اس وقت کی سردیں کشمیر تک دیں جو ہمارے سیالکوڈر یہ سارا کچھ وہ سب علاقہ فتح کیا گیا تھا اور لاہور اس وقت ایک غیر معروف غیر معلوم گاؤں کا نام تھا لہو ایک بت تھا جو اس وقت یہاں کے وڈیرے نے چوراہے میں لٹکا رکھا تھا کہ جیدی پوجہ کرو جب محمود غزنوی نے یہ فتح کیا تو اس کا نام محمود آباد رکھا ملتان کیونکہ اٹیچ سندھ کے ساتھ تھا انہوں نے انتظامی اعتبار سے لاہور کو کیپیٹل منتخب کیا یہ دو سو سال کیپیٹل کے طور پر رہا ہے یہاں پر ترویج ہوئی اس کے بعد یہ تشریف لائے ہیں اب لاہور کا پہلی بار جو ذکر ہے تاریخ میں حدود العالم کی کتاب جو ہے نام سے اس میں وہ انیس سو بیاسی میں نو سو بیاسی میں کرتے ہیں ذکر اس سے پہلے لاہور کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے کہانیاں جو مرضی آپ گھڑ لیں اب اس کے یہاں پر کوئی مسلمان تو دور کی بات ہے غیر مسلم بھی نہیں تھے جس دور سے ہم منصوب کرتے ہیں بات اور وہ واقعہ جو ہے وہ عرب جو ہیں اپنے ہی علاقے میں محدود رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اٹھارہ بیٹیاں تھیں ایک بیٹی رکیہ یعنی کبرہ اور ایک سغرہ ایک جو تھی وہ دمشق میں مدفون ہیں ایک مصر میں مدفون ہیں اور یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ تقریباً تین تیس سال بعد محمد بن قاسم آئے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد اور ایران فتح ہوا تھا بائیس ہجری میں اب وہ واقعات یہاں پر غیر مسلموں میں آ کے کوئی بس سکتا ہے تو ہمیں تاریخ کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے ہماری عقیدت ہمارا احترام ہماری تعظیم اور اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہمارے نماز میں حصہ ہے گو آل کا مفہوم بڑا وسی ہے اس میں امت بھی شمار ہوتی ہے اور اس میں یہ آل بھی جو نسلی ہے تو اس کی توہین کرنا یہ ناممکن ہے مگر توہین تعظیم یہ بھی ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھا جائے اور جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے تاریخ میں واضح طور پر یہ ایک مسلمانوں کا قبرستان تھا جس کا رکبہ دو کنال کچھ تھا اور یہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھیں قبرستان اور مسجد اکٹھے ہوتی ہے مسجدانفیہ کے نام سے دی اور اس کا رکبہ بھی تقریباً دو کنال چھے مرلے ہے اور یہ وہ رکبے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ اندرون شہر یعنی حصار جو تھا یہ اس سے ہٹ کے روڈیں بستی بسائی تھی اور انگریزوں کے دور میں جب ریلوے سٹیشن بنا دیگر چیزیں بنی تو یہ ایک مرکزی حیثیت بن گیا اور یہاں پہ کچھ خاندان جو تھے پرانے چلے آ رہے تھے اور ان خاندانوں کے اپنے اثر و رسوخ تھے ان کے تحت ہمیں نئی تاریخ نہیں لکھنی چاہیے ہمیں ماضی کو پھر رولنا چاہیے ماضی میں ہی دانش ہے ماضی میں ہی مستقبل ہے اور اس کو راست روی اور فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے جیسے ابھی آپ نے نیت کا ذکر کیا نیت بھلیت سب بھلا اور تاریخ کو کبھی مت بھولیں اگر لاہور کا ذکر کہیں نہیں ہے تو لاہور سے وابستہ اس طرح کے کہانیاں بھی نہیں چاہیے اور تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے بڑے سکولرز موجود ہیں میں کوئی نہیں ہوں ہندووں نے کنیہ لانے لکھے سارا تنات توختہ کی زیادہ کہانی کنیہ لانے لکھی ہے جو ایک غیر مسلم ہے غیر مسلم ہے صحیح تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کا جہاں مسجد کا تعلق ہے وہاں مدفون ہمارے سارے بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں بڑے بڑے اکابرین وہ پسند کرتے تھے کہ مسجد کے سائے میں اور جیسے ابھی آپ نے نیت کا ذکر کیا کہ ہماری قبریں بھی آزان کی آواز سنیں یہ وہ کیفیت ہے جو اندلس میں بھی تھی اور جس سے محروم ہوا کیونکہ ہمارے ہم ڈکوسلوں کے پیچھے چل پڑے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں اگر مسجد اور مسجد سے ملحق علاقہ محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت اور اپنی تاریخ سے اور تاریخی روایت سے اس کو بحال رکھنا چاہیے